ایسی طرح ہم اپنا بیار دکھاتے رہیں بلکل ہی میرا نام معظم علی میں محمد یوسر تو آج ہم اس ویڈیو پر ریکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے یوسر تو دیکھتے ہیں ویڈیو اور اپنا بیار دکھتے ہیں جو چینل کرنے ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اوہر کرتے ہیں ان پیچھو ویڈیو سٹارٹ یو پی آئے اب فرانس میں بھی چلے گا پردھان منتری موڈی کچھ دن پہلے فرانس میں تھے بیسٹل ڈے سیلیبریشن کے لیے انہیں فرانس کے پریسیڈن نے انوایٹ کیا تھا اور تب ہی ہمیں کافی ایمپورٹنٹ اناؤنسمنٹ سننے میری اور وہ یہی کہ بھارت اور فرانس نے ایک ایمپورٹنٹ پارٹنرشپ شروع کی ہے اب یو پی آئے فرانس میں بھی چلے گا اور اس کی شروعات فرانس کے سب سے فیمس مونیومنٹ آئیفل ٹاور سے ہوگی یو پی آئے بھارت کا سب سے انویٹیو پییمنٹ سسٹم ہے جو اب بھارت کو گلوبل نقشے پر ایک بینکنگ سوپر پاور بنا سکتا ہے چلیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کیسے یو پی آئے انٹرنیشنل ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ہم بھارت کی پروگریس ایک آسان بھاشا میں آپ کے سامنے لاتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب یا فرانس پر فالو نہیں کرتے اگر آپ یہاں پر نئے ہیں تو پلیز وہ سبسکرائب یا فالو بٹن کلک کرنا نہ بھولیے یہ آپ کے لیے تو فری ہے لیکن اس سے ہماری بہت help ہوتی ہے چیپٹر وان یو پی آئے انٹرنیشنل ہوا کیسے ہر ساتھ جولائی 14 کو فرانس بیسٹیل ڈے سیلیبریٹ کرتا پیریس میں بیسٹیل نام کا ایک جیل تھا اور فرنچ ریولیوشن کے دوران اس جیل پر پیریس کے عام جنتہ نے آٹیک کیا اور فرنچ راجہ نے کہہ دکیے عام لوگوں کو چھڑوایا یہ مومنٹ فرنچ ریولیوشن میں کافی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا کیونکہ یہ ایک سیمبل ہے پرانے سسٹیمز کو توڑ کر ایک نیا اور بہتر سسٹیم بنانے کا سیمبل اور اسی موقع پر ہمارے پردان منطری فرانس میں تھے جیسے ہمارے ریپبلک ڈے پر بھارت میں پریڈ ہوتی ہے ویسے ہی اس دن فرانس میں پریڈ ہوتے ہیں یہ پریڈ ہمارے پی ایم نے اٹینڈ کی اور اسی سیمبلک دن پر ایک ایمپورٹٹ پارٹنرشپ لوگوں کے سامنے لائے اور وہ یہ کہ بھارت کے ٹورسٹ اب آئیفل ٹاور میں یو پی آئی سے پیمنٹ کر سکتا ہے and this is a big deal کیونکہ اس کے تروں ہم یورپ کے بینکوں کو یہ کنونس کر سکتے ہیں کہ یو پی آئی یورپ کے بینکوں کے ساتھ بھی سیمبلسلی کام کر سکتا ہے چلیے جانتے ہیں کہ یو پی آئی انٹرنیشنلی کام کیسے کرے گا اور اس سے ایک انڈین کی لائف پر کیسے ایمپاکٹ ہوگا یو پی آئی فرانس میں انیبل ہونے جا رہا ہے یہ اناؤنسمنٹ تو اب ہوئی لیکن اس کے اوپر کام کرنا NPCI نے ایک سال پہلے ہی سٹارٹ کر دیا تھا NPCI یعنی National Payments Corporation of India June 2022 میں NPCI نے فرانس کے لائرہ نیٹورک کے ساتھ ایک MOU سائن کیا Usually جب کوئی انڈین ٹورس فورن ٹراؤل کرتا ہے تب اس کے پاس پیمنٹ کیلئے تین آپشنز ہوتا ہے Number 1 Foreign currency carry کرو یعنی فرانس میں ٹراؤل کرتے سماح آپ کو آپ کے انڈین روپیز Euros میں convert کرنے پڑتا ہے اور Euro in cash carry کرنے پڑتا ہے Number 2 Forex card لے لو یہ Euros خریدنے جیسا ہی ہوا لیکن یہ Euros آپ کے ہاتھ میں نہیں آپ کے card میں save ہوتا ہے اور card swipe کرنے پر یہ Euros deduct ہوتا ہے اب ان دونوں methodز میں problem یہ ہوتا ہے کہ یہ conversion rate ہمیشہ بینکوں کے favor میں ہوتا ہے یعنی buy کرتے سمائے exchange rate سے high price پر ہم buy کرتے ہیں اور sell کرتے سمائے exchange rate سے کم price میں ہم sell کرنا پڑتا ہے plus یہ preloaded cards ہوتا ہے ہمیں travel کرنے سے پہلے یہ انمان لگانا ہوتا ہے کہ کتنا خرچہ ہوگا اگر خرچہ ہمارے انمان سے زیادہ ہوا تو travel کرتے سمائے extra پیسوں کا بندوبست کرنا پڑتا ہے اور اگر خرچہ کم ہوا تو بچے ہوئے پیسے آپ ہی کے پاس رہتا ہے جن پر آپ کو کوئی interest نہیں ملتا payment کرنے کا تیسرا طریقہ ہے کہ آپ کا international debit یا credit card use کرو اگر آپ کی card پر international payments enabled ہے تو آپ آپ کے Indian card سے payments کر سکتے ہیں لیکن اس method میں conversion rate ہوتا بہت ہائے ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو additional 1% سے لے کر 3.5% تک markup charges لگتا ہے یعنی ان تینوں methods میں Indian tourist کا کسی نہ کسی طریقے سے نقصان ہوتا ہی ہے لیکن اب UPI یہ سارے problem سلجھانے والا ہے chapter 2 UPI کی international demand اس ساتھ یعنی 2023 میں بھارت G20 کا president ہے اور اس موقع پر کئی international leaders اور dignitaries بھارت آ رہے ہیں اس موقع کا استعمال بھارت نے UPI کا life demonstration دینے کے لیے کیا اور international لوگوں کو UPI کتنا fast convenient اور seamless ہے یہ دکھایا اس demo کا result ہمیں 13 February 2023 کو دیکھنے ملا جہاں ہمارے union minister Ashwini Vashnav ji نے announce کیا کہ بھارت کا UPI اب 13 دیشوں میں active ہوگا آپ situation کچھ ایسی ہے کہ mastercard اور visa جیسی companies international payments پر راج کرتی ہیں اور من چاہا charge لگاتی ہیں شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ پتا نہ ہو لیکن جب بھی آپ card swipe کرتے ہیں تو سارے کے سارے پیسے دکاندار کو یا پھر vendor کو نہیں جاتے کچھ پیسے cut ہو کر سیدھا visa یا mastercard کو ملتے ہیں یعنی آپ کے convenience کی fees vendor کو چکانی پڑتی ہیں لیکن اب یہ system جلد ہی ختم ہوگا چلیے جانتے ہیں کہ کن دیشوں کے ساتھ UPI partnerships ہونے والی ہیں راشیا کے لیے اس war کے سمیت trade ایک کافی important مددہ ہے یہ trade dollar میں نہیں ہو سکتا اسی لیے yuan یا پھر دوسری currencies میں trade کرنے کی بات ہو رہی ہے UPI اور Bank of Russia کے faster payment system FPS کو integrate کر کے ایک seamless platform بند رہا ہے بھارت کا روپے اور رشیا کے mir cards cross border payment کے problem کو solve کرنے کی کوشش میں ہیں جہاں indian vendors rupees میں اور russian vendors ruble میں payment کر سکتے ہیں Thailand میں پچھلے سال 11 million foreign tourists آئے ان میں سے 1 million ان انڈین تھے یعنی Thailand کے total tourism کا almost 10% بھارت سے آتا ہے ان tourist کے لیے آسانی ہوں اسی لیے prompt pay service کے ساتھ UPI integrate ہوگا ویسے UAE کا network international اور mashrek bank singapore کا pay nao united kingdom کے pay اور pay export kuman کی central bank ایسے کئی partners اب UPI کو accept کرنے والے ان ساری partnerships میں singapore کی partnership کافی special singapore Asia کا سب سے richest دیش per capita income کی بات کی جائے تو singapore کا per capita income 67000 US ڈالرز جو امریکہ سے بھی high ہے singapore کی demography بھی special کیونکہ singapore کے total population کا 9% population ایک Indian origin population ہے world bank کہتا ہے 2023 میں singapore سے بھارت میں 100 billion ڈالرز remittance کی طور پر آئے لیکن international laws fees اور borders کی ویجے سے payments کے لیے 24 گھنٹے لگتے اور 200 ڈالر transfer کرنے کے لیے 3 ڈالر سے 6 ڈالر تک 30 بھی لگتی ہیں اس سال فیبروری کے مہینے میں سنگاپور اور بھارت کے پیچ ایک important agreement ہوئی اور cross border payment system enable ہوئی اس سے ہوگا کیا 3 important points ہیں چلیے سمجھتے ہیں Indian students جو سنگاپور میں study کرتے ہیں انہیں پیسہ بھیجا جا سکتا Indian suppliers سنگاپور سے goods خریدنے پر payment UPI میں ہو سکتے ہیں similarly اگر سنگاپور کے کسی کمپنی سے کچھ خرید نہ ہے تو پیمنٹ UPI سے ہو سکتے ہیں and most importantly یہ ہمارے لئے کافی important دروازہ open کرتا ہے اور وہ ہے foreign investments golden gate ventures jungle ventures vortex venture جیسی venture capital company Singapore میں based right now Singapore اور بھارت کے بھی UPI transactions ہوتے ہیں ان پر ایک limit 30,000 per day لیکن اس process کی success ہمارے لئے FDI یعنی foreign direct investment کے نئے دروازے open کرے گی chapter 3 banking superpower جب banking یا fintech کی بات کرتے ہے تو بھارت کا number تنیا میں 3rd rank پر آتا 2030 تک ہمارا fintech sector 1 trillion dollar کے mark کو cross کرے گا اور تب تک ہماری economy 10 trillion dollar economy بن چکی ہوگی یعنی آج سے کچھ double 5G era میں بھارت lightning speed سے ایک superpower یا great power بن جا رہا اور اس لمبے journey کی شروعات ہوتی ہے ایک bank account سے world bank ka global financial inclusion database کہتا ہے بھارت 80% لوگوں کے پاس bank account پردھان منتری جندhan یوجنا کے through انڈیا میں ہونے والے bank accounts کا number significantly بڑھا ہے bank account ہو نا لگتی کافی common بات ہے لیکن یہ ایک عام آدمی کے لیے super power کیونکہ ہر bank account ایک unique ID یعنی آدھار number سے linked हाथ میں ہونے والا پیسہ خرج ہو جاتا لیکن bank میں ہونے والا پیسہ save ہوتا invest ہوتا آپ کے لیے profit کماتا بڑھتے bank accounts ایک proof ہے کہ بھارت سدھر رہا آگے بڑھ رہا UPI ایک revolution ہے اور اس کا importance ہم نے اس ویڈیو میں explain کیا آج ایک روپے سے لے کر ایک لاک تک اس ایپل سے لے اس ایپل تک ہر چیز آپ UPI سے خرید سکتا آج UPI نے 9 billion transactions کا آگڑ cross گئے with a net transaction worth 200 billion dollars یہ ہے بھارت Digital Public Infrastructure کو ایک international push دینا چاہتا اور اس کا main reason یہ ہے کہ پوری دنیا dollar پر حد سے زیادہ نیر بھر ہے آج dollar ایک global reserve currency بن چکا دنیا کا 80% trade dollar سے ہوتا آپ کے پاس کوئی بھی currency ہو اسے dollar میں convert کرنا کسی اور currency میں convert کرنے سے زیادہ آسان ہوتا اور یہ america کو ایک طاقت دیتا dollar کو manipulate اور control کرنے کی طاقت america کی fed dollar کو print کرتی ہے اور دنیا کا ایک ایک dollar کیسے use کیا جا سکتا ہے اسے dictate بھی کرتی ہے اور اس کی وجہ سے صرف بھارت کی against ہی نہیں کسی بھی دیش کی against action لینا america کے لیے possible ہو جاتا ہے اسے weaponization of dollar کہتے ہیں اور america خود نے بنائے ہوا systems کو ایسے پہلے abuse کر چکا 1999 میں kargil war کے دوران america نے کچھ ایسا ہی کیا تھا انہوں nے gps system سے india کو technology ہماری ہے اور اسے use کرنے میں ہم کسی بھی foreign دیش پر نربھر نہیں اس سے ہم dollar کو touch کیے بغیر internationally پیسے transfer کر سکتے ہیں اسی لئے UPI international ہون ہم سب کیلئے important ہے کیونکہ یہ ہمیں اس بات کی guarantee دیتا ہے کہ کل جا کر geopolitical level پر کچھ نہ ہم ایک idea export کرنے جا رہے اس idea کے through ہم dollar کے outdated system کو توڑ سکتے ہیں جیسے french revolution ایک social revolution تھا یہ financial revolution ہونے والا ہے کیونکہ اب بھارت کے travelers UPI سے internationally payment کر سکتے ہیں گل دیشوں میں 70 لاکھ indian رہتے ہیں جو کل جا کر پیسے UPI کے through سیدھا اپنے گھر بھیج سکتے ہیں جب اور banks on board ہوں گے UPI کے limit expand ہوں گے تو foreign investment rupees میں بھی بھارت میں آ سکتے ہیں اور یہ development ہمارے لیے کافی important فرانس کے ساتھ یہ partnership بھارت کے لیے ایک موقع ہے یہ prove کرنے کا کہ western دیش بھی ہماری دیش technology seamlessly use کر سکتے ہیں اسے اپنی machinery میں incorporate کر سکتے ہیں اور ان میں فائدہ سب کا ہے لیکن نقصان صرف کچھ card company جو unnecessary fees کے ذریعے دوسرے دیش سے پیسہ چوراتی ہیں اب آگے جا کر کچھ points پر clarity آنا ضرور ہے جیسے کی UPI use کرنے پر conversion fees کیا بھارت میں UPI تو free ہے لیکن کیا travel کرتے سمجھ UPI پر کوئی charges لگیں گے اگر ہاں تو ان میں سے کتنے بھارت آئیں گے اور کتنے دوسرے دیش رہیں گے UPI کا data کہا پر store ہوگا کیا UPI transactions بھی 7 لاکھ TCS limit میں count ہوں یہ سوال important ہے اور ان کے جواب جیسے ہی ہمیں ملیں ہم ایک ویڈیو فورمیٹ میں آپ تک بھی پہنچ آئیں گے اس لیے اگر آپ کو اس ویڈیو سے value ملی تو پھر سب subscribe یا follow کا button press کرنا نہ بھولی کیونکہ اکثر ہم بھارت کے نا کامیابی کے چرچے سنتا ہیں لیکن اب بھارت کی کامیابی آپ کے mobile phone سے لے آئی فیل ٹاور چڑھ چکی کیونکہ سچ تو یہ ہی ہے کہ بھارت پڑھ پڑھ دائیں چلنج ویڈیو کتم ہوگے بھائی صاحب کیا بات ہے ڈیا 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 بھائی بہت بہت بڑھ بڑھی چیز ہے اس سے کتنا فیدہ ہو رہا ہے ڈیا کو یہ تو جو آن لائن ٹرانس او تیو اس جو کرپشن اس بچت ہو جاتی کہ گورنمنٹ کی نظر سے پیسے ہو کرتے ہیں اور کارڈ رہتا ہے دیکھا جائے تو بھائی پاکستان میں آج بھائی ہم کیش میں پی کرتے ہیں بہت زیادہ چیزیں حسین بھائی علاقہ سولت ہے مارے پاس چیز کا رجان نہیں ہے لوگ اس چیز جو سکتا یہ فراڈ ہو کرتے ہیں مل بغیرہ یا جو بھائی ٹرانسپر کرتے ہیں لیکن یہ UPI سسٹم یہ بہت بہت بڑی ہے کہ اوریجنل پرائز سے وہ کنورٹ ہو یہ بہت بڑی چیز ہے بھائی گر اگر وہ پچھلے دن کیسی کرنسی کی کنورجن جائے بہت بہت اس میں دورہ نقصان آج پہ گئی تھی نا تو ان کے لئے ہم نے لیے سعودیہ کے ریال تو وہ ہمیں پڑھا تھے 89 رپے کا ایک ریال صحیح اور جب خریدے تھے تو وہ بچ گئے کچھ تو وہ جب بیچے تو وہ ستر اکتر رپے کا بیچے ایک ریال کے بیچھے آٹھ روپے کا اکتر روپے کا بیچے کچھ کچھ تھوڑا دا گرہ بھی لیکن لاؤس کافی ہے تو یہ فرق ہے بھئی اگر نیو پی آئی ہوتا تو نا بھئی بھئی اوپن مارکیٹ بھینک ہے اس کا فرق اس نے ختم کر دیا جو ملے اور جتنے مردی آپ چاہے اور جو جانا پڑتا وہ بھی ٹائم کی بچت اور اور گورنمنٹ کی نظر میں بھی رائے گا یہ بھائی صاحب جو انڈین جاتے نا دوسرے کنٹری میں ٹیورسٹ وغیرہ ان کے لئے لئے تو بہت فائدہ من چیز بھائی صاحب ایک کو انڈین بھائی صاحب پوری دھرتی کے اوپر رہے دیکھ رہے ارب مارات میں کتنے سبتر لاکھ لوگ ہیں وہ بھی استعمال کر رہے نا انہوں نے ان کے ساتھ بھی مویدہ کریں گے تبی فرانس کرے گا فرانس اتنا اڈوانس کنٹری ہو کر انڈیا کنٹری بہت 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 مین جتنے بھی یہ دوبائی میں بہت زیادہ بہت انڈین بہت لوگ ہیں اب سے شروع بات فرانس سے ہمارا بات اتیم کارڈ براؤ بہت یا ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کارڈ میرا بات ماسٹر کار کتوتی کر لیتے بھائی کتوتی کرتے ہیں جب پیسے نکلواتے اتیم سے اس وقت بھی کتوتی ہوتی ہے تو ادھر پہ رہے سر پہ پیسے نکلواتے ہم تو بھائی اپنے ایٹیم سے پیسے نکلواتے ہوتی 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 ایٹیم کی لیمٹ پچاس ڈار ہے لیکن اس میں انہوں نے سسٹم ہی ایسا لگا رہے بیس ڈار سے زیادہ نکلوائی نہیں سکتے جتنی زیادہ مرد نکلواتے ڈائی روپے کرتے ہیں وہ زیادہ چارج ہوتی ہم تو پیسے دیدے دے دے ہمارے کافی پیسے ٹرانزیکشن پہشتان میں صحیح کرتے ہیں کیونکہ بھائی لکسان ہو رہا ہے اپنا لکسان بچانے پچاس پانچ شوڑ کرتے ہیں پانچ شوڑ کرتے ہیں پاندرہ پاندرہ ہوتی ہے میں نے پانچ ہی لکھے ہوتے ہیں میں نے یوسر پہ کیا ہے اس نے مجھے بولا تین وہ میرے جو اندر تھے میں نے بولا میرے پیسے تو زیادہ تھے پاندرہ 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 ہوتی ہے کیا بات ہے پہلے نہیں ہوتی آپ انہوں نے کی ہے یہ بات ہے شراندہ کے دور کے اندر نہیں تو بہت بڑی ہے بھائی صاحب اور اس کے اور بھی کچھ پیدے ہو تو بتائیے کہ آپ کو بکاریں بھی بے کر وہ بیٹے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی صاحب یہ فرانس کے لے گا تو پھر تو یورپ یورپ آپ کو یہ گلوپل ہو جائے گا بھائی صاحب دیکھیں اگر رسیاں بھی کرتا ہے رسیاں بھی کرتا ہے ایک تو جب کسی دوسرے کنٹری کے ساتھ وہ ٹریڈ ہوتا ہے اس طرح کی ٹرانسیکشن ہوتی ہے صاحب زہرے وہ فارنڈ انویسٹمنٹ وہ آنے ریکٹ نیسٹ میں دیکھیں گے آئے گی دیکھیں گے سٹائلی آمدین کو پاس ایسر میں لیکن رہنی تھی وہ آٹوں بیٹھیں گے آئے گی آسانی ہو جائے گی تو ٹھیک ہے بھائی بہت بڑی علاقہ دیکھیں اور اپنی راڈ روپ دائیں کامرس سچے میں ملتنی ویڈک ساتھ اپنے کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ